تو دوستو جو کیبلز یوز ہوتی ہیں وہ کیبلز تین طرح کی کیبل ہیں فرسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے کو ایکسیل کیبل دوسری ٹویسٹڈ پیئر کیبل اور تیسری ہے آپٹیکل فائبر کیبل یا جسے ہم او ایف سی کہہ دیتے ہیں سورٹ میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں ہماری اس کو ایکسیل کیبل کی کو ایکسیل کیبل یعنی جس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ایکسیل سیم ہوگا یعنی کیبل میں وائر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ایکسیل سیم ہوگا یعنی ایک وائر کے اوپر دوسرا وائر ہوگا ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو یہاں آپ کو یہ ایک وائر کوپر وائر نورملی اس کے اندر یوز ہوتا ہے بیچ میں ایک کوپر وائر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کوپر وائر کے اوپر ایک انسولیٹر کا یوز کیا جاتا ہے کوپر وائر کے اوپر ایک انسولیٹر کا یوز کر لیتے ہیں اور اس انسولیٹر کے اوپر ایک ریفلیکٹیو مٹیریل یوز کیا جاتا ہے نورملی اس میں مائکا کا یوز کرتے ہیں جس سے ڈیٹا جو ہے وہ بلیڈ نہ کرے وہ ریفلیکٹ ہو جائے اور اس کے اوپر دوسری کیبل کا میس لگا رہتا ہے ایک اچھا خاصا جالا بنا رہتا ہے وائر کا اور یہ جو میس والا وائر ہے یہ ہمارا دوسرا وائر ہوتا ہے یعنی یہ پہلے والے وائر کے اوپر جو انسولیٹر لگا ہوا ہے اس انسولیٹر کے اوپر پورے میں لپٹا ہوا ہے پہلی کیبل کے اوپر دوسرا جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے اور اس کے بعد اس لپٹے ہوئے جو میس وائر ہے اس کے اوپر ایکسٹرا کوٹنگ اور آ جاتی ہے یعنی کور فائنل جو کور ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ ہمارے ہیں کو ایکسیل کیبل اور اس کو ایکسیل کیبل کا جو یوز ہے وہ نارملی کیا جاتا ہے ہمارے ٹی وی کیبلنگ کے لیے یعنی ہمارے ڈی ٹی ایچ سے ٹی وی تک جو کنیکشن آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس وائر کو یوز کیا جاتا ہے یا پھر جو کیبل ٹی وی والے ہیں کیبل ٹی وی والے ہیں وہ پورے سہر میں اسی کیبل کی ہیلپ سے جو ہے نیٹ ورکنگ کرتے ہیں ڈیٹا پہنچاتے ہیں اور تھرڈ جو ہے یہ ہمارے کمپیوٹرز میں یوز ہوتے ہیں آج کل ان کا یوز کافی کم ہو گیا ہے آج کل زیادہ ٹویسٹڈ پیر کیبلز کا یوز ہوتا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک بنانے کے لیے پہلے اس ہی کیبل کا یوز کیا جاتا تھا یہ جو کیبل ہیں ہماری کو ایکسیل کیبل ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہماری پاورڈ اور ایک نارمل جو پاورڈ کو ایکسیل کیبل ہیں اس میں ساتھ میں کرنٹ چلتا ہے اور ساتھ میں کرنٹ چلتا ہے تو اس کا بینیفٹ یہ رہتا ہے کہ اس کیبل میں نیر آباؤڈ فائیب ہنڈڈ میٹرز پر آپ کو جو ہے ایک ریپیٹر لگانا ہوتا ہے اگر ڈیٹا جو ہے ڈاؤن جانے لگے یعنی جو آپ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ریسیسٹنس کے قارن کمی آنے لگتی ہے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیسٹروی ہونے لگتا ہے تو پائیو ہنڈڈ میٹر کے بعد آپ کو ڈیٹا کو واپس بوسٹ اپ کرنا پڑتا ہے اور بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر ریپیٹر لگانے پڑتے ہیں سہر میں ریپیٹر کے لیے آپ پاور کہیں بھی کنیکشن وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں لیکن کئی جگہ پر پاور کے لیے پاور لینا پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے ریپیٹر لگانا جروری ہو جاتا ہے ایسے کیس میں اگر ہماری یہ پاور لائن ہے اور اس کے اوپر ہم نے ریپیٹر لگایا تو اسی لائن سے وہ ریپیٹر پاور لے کر کے ڈیٹا کو جو ہے پھر سے ایمپلی فائی کر دیتا ہے اور آگے سینڈ کر دیتا ہے تو اس ریپیٹر کو پاور دینے کا کام ہماری کیبل ہی کر لیتی ہے اور پاور بھی دیتی ہے یہ ہے ہمارے کو ایکشل کیبل تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری ٹویسٹڈ پیئر کیبل جیسا کہ اس کا نام بتاتا ہے کہ جو کیبل ہے اس میں ٹویسٹ ہوگا یعنی جو وائر ہیں کیبل کے وہ آپس میں ٹویسٹڈ ہوں گے تو دو چیزیں ہیں اس میں ایک تر ٹویسٹ ہے اور دوسرا ہے پیر یعنی دو وائر آپس میں جڑے ہوئے ٹویسٹڈ آئیں گے اور دوسری جو لائن ہے وہ آپس میں اس طرح سے ٹویسٹڈ ہوگی پھر تیسری لائن ہے وہ ایسے ٹویسٹڈ ہوگی چوتھی لائن ہے وہ ٹویسٹڈ ہوگی یعنی جتنے بھی وائر ہوں گے وہ آپس میں ٹویسٹڈ ہوں گے اب یہاں دو طرح کی کی ملتی ایک ہماری ٹیلیفون وائر کی 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 اس میں ٹو وائر ہوتے ہیں یعنی صرف دو ہی وائر ہیں جو کی آپس میں ٹویسٹڈ رہیں گے یعنی ایک پیئر ہوگا ہمارے اس ٹیلیفون وائر میں ایک پیئر ہوگا آگے ویسے سلوٹ کے حساب سے دو پیئر کی جگہ رکھی جاتی ہے ٹیلیفون وائر میں صرف دو وائر کام آتے ہیں لیکن چار وائر کا اپسن اس میں رہتا ہے یعنی ٹو پیئر کا option ہمیشہ رہتا ہے ایک پیئر کام میں آتا ہے ایک پیئر فری رہتا ہے اس کے لیے جو connector لگتا ہے وہ ہمارا لگتا ہے RJ 12 connector اور اس RJ 12 connector میں 4 وائر کے لیے space رہتا ہے دوسری طرف ہم جو کمپیٹر میں use کرتے ہیں کمپیٹر میں use کی جانے والی کیبل بھی اسی طریقے سے twisted رہتی ہے اور اس میں 4 پیئر رہتے ہیں چار پیئر ہم نے بنا رکھے ہیں اس طرح کے چار پیئر جو ہے وہ کیبل میں رہتے ہیں کمپیٹر والی میں اس کے لیے جو connector use ہوتا ہے جیسے یہاں ہم نے بتا تھا RJ 12 تو اس میں connector use ہوتا ہے ہمارا RJ 45 RJ 45 جو connector ہے اس کے اندر 8 wires connect کرنے کی زگہ رہتی ہے اب ہم دیکھیں ہمارے پیئر تو دو وائر دو وائر دو وائر اور دو وائر اس طریقے سے 4 پیئر رہتے ہیں اور چاروں 8 وائر اگر ہوں گے تو ایک بہت بڑی problem یہ آتی ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ کون سا وائر کہاں کیسے کام میں لینا ہے کون سا وائر کہاں لگانا ہے کون سا وائر کہاں لگانا ہے یہ تو کرنی سکتے کوئی بھی وائر ادھر سے کیسے بھی کنیکٹ کر دیا دوسری طرف کوئی وائر کیسے بھی کنیکٹ کر دیا اگر ہم اس طرح کرنے لگیں گے تو پھر انٹر کنیکٹیوٹی بنے گی نہیں کیونکہ جو ڈیٹا جس وائر کے تھو جانا چاہیے وہ آگے بھی تو اسی وائر کے تھو ریسی ہونا چاہیے یعنی جو وائر فرسٹ سلوٹ میں لگا ہوا ہے وہ دوسرے کمپیٹر میں اسی کے حساب سے جائے چلیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہم کس طرح کے وائر وغیرہ کے کمبینیشن یوز کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارا کمبینیشن جو وائر کا کس طریقے سے لگایا جانا وائٹ اورنج اس کے بعد بلو پھر وائٹ بلو پھر اورنج اور پھر وائٹ براؤن اور پھر براؤن تو آپ کو بتا دیں کہ جو ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہے اس کو لگانے کے دو میتھڈ ہیں ایک سٹریٹ کیبلنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کروس کیبلنگ سٹریٹ کیبلنگ وہاں یوز ہوتی ہے جہاں پورا کمپلیٹ ایک نیٹ ورک ہے نیٹ ورک ہے اور نیٹ ورک میں لگے ہوئے ہیں نیٹ ورکنگ ڈیوائسز اور ان نیٹ ورکنگ ڈیوائسز یعنی ہمارے جو کمپیٹر ہے اس میں سے کیبل نکل کر آتی ہے اور ہمارے اس نیٹ ورکنگ ڈیوائسز جو لگے ہوئے ہیں چاہے hub ہو چاہے switch ہو چاہے router ہو چاہے gateway ہو کچھ بھی ہو اس میں وہ کیبل جا رہی ہے اور پھر اس کیبل سے نکل کر کے وائر جو ہے یا کیبل جو ہے وہ ہمارے کمپیٹر تک جا رہا رہا ہوں یعنی دوسرے کمپیٹر تک تیسرے کمپیٹر تو یہی ہے اور یہی ایسی کی ایسی یعنی یہ جو وائر کمپیٹر ہے اس میں کسی طرح کا کوئی چینج نہیں کیا جاتا ہے جو sequence یہاں اس سائیڈ لگائی گئی ہے وہی sequence دوسری سائیڈ لگائی جائے تو وہ ہماری کہلاتی ہے straight cabling ویسے system یہ ہے cable کا لگانے کا لیکن اگر آپ straight cabling کر رہے ہیں تو کوئی بھی wire کہیں بھی use کی جائے لیکن دوسرے کنارے پر بھی ویسے use کی جائے آپ کا data transfer ہو جائے گا ٹھیک ہے لگن یہ ہے کہ سارے کے سارے network میں ویسے use کرنا ہے ہم بات کریں ہمارے cross cabling کی تو cross cabling کی ہم یعنی cable جو cramping کریں گے ہم اسی sequence میں کریں لیکن جب دوسری طرف جائیں گے تو وہاں ہماری جو یہ white orange ہے white orange میں اس کو مٹا دیتا ہوں تو دوستو cross cabling کے اندر cross cabling میں یہ جو ہمارے starting point ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کو straight میں بتائے گئے تھے لیکن یہاں اب ہلکا سا change ہے جب ہم cross cable کا use کرتے ہیں cross cable کا use کرتے ہیں تو یہ white green cable ہے white green cable آ جاتی ہے third number پر white green cable third number پر آ جاتی ہے اور یہ green cable آ جاتی ہے ہماری sixth number پر اسی طریقے سے ہماری white orange cable آ جاتی ہے first number پر اور sixth number سے ہماری orange cable آ جاتی ہے white کے سطhan پر اب دیکھئے جو white green تھی white orange کی جگہ آ گئی green جو ہے white orange جو ہے white green کی جگہ اور orange جو ہے وہ green کی جگہ اس طریقے سے یہ 4 cable cross ہوتی ہیں as it is بلکل straight چلتی ہے اب چار cable cross کیوں اور چار cable straight کیوں تو چار cable cross ہوئی ہیں چار cable cross use ہو رہی ہیں اور computer network میں ابھی تک صرف چار ہی cable use ہوتی ہیں آٹھوں cable use نہیں ہوتی وہ 8 cable future کے حساب سے پہلے سے رکھی گئی ہے future prospects کے حساب سے لیکن ابھی تک use نہیں ہوتی ہیں تو use نہیں ہو رہی ہیں وہ ہماری four wire straight نکال دیتے ہیں اور باقی جن کو use ہونا ہے وہ cross over چلتی ہیں تو اس طریقے سے ہماری twisted pair pair ہے یہ چار طریقے دو طریقے سے cabling کی جاتی ہے straight اور cross دوستو ہماری twisted pair cable کے اندر دو طرح کی cables آتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں sealeded اور ایک کو کہتے ہیں unsealed sealeded cable وہ ہیں جن کے اوپر extra protective layer لگی رہتی ہے اور unsealed وہ ہیں جن کے اوپر extra protective layer نہیں لگی ہوتی ہم دیکھتے ہیں twisted pair میں sealeded کون سی ہے اور unsealed کون سی ہے تو دوستو یہ twisted pair cable کے اندر sealeded کی ہم بات کر رہی تھے تو پہلے ہم unsealed دیکھ لیں unsealed twisted pair cable کو ہم کہتے ہیں utp اور twisted pair کو کہتے ہیں stp تو unsealed twisted pair cable ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چار جو pair ہیں وہ چاروں pair چاروں pair ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آپس میں کسی طرح کا کوئی protection نہیں ہوتا اور ان چاروں کے اوپر cable کی covering رہتی ہے تو اس طرح سے یہ چاروں cables ایک ساتھ ایک ہی covering کے اندر چل رہی ہوتی ہیں اس لئے انہیں کہا جاتا ہے unsealed کہ اگر انہیں الگ سے sealed provide نہیں کی گئی ہے یعنی الگ سے protection provide نہیں کی گئی ہے الگ سے covering provide نہیں کی گئی ہے اور جو ہمارے sealed twisted pair cable ہیں ان میں یہ ہوگا کہ main cover تو رہے گا ہی اس کے علاوہ ہر pair کو الگ سے جو ہے sealed provide کی ہوگی cover provide کیا ہوگا جو چار pairs ہیں چاروں pairs کے لئے الگ الگ cover ہوگا تو وہ ہماری sealeded twisted pair cable ہے اور الگ الگ cover نہیں ہوگا تو unsealed twisted pair cable کہنا آئے گی تو دوستو اب ہماری جو twisted pair cable ہے اس کی different categories دیکھتے ہیں تو اس کی categories میں دیکھیں آپ سب سے پہلے ہماری category one جسے ہم cat one کہتے ہیں اس کی speed ہوا کرتی تھی one mega hertz اس کا use جو ہے وہ analog data transfer کے لئے یا telephone line کے through data transfer آپ دیکھیں cat two اس کی جو ہے وہ frequency four mega hertz اور four mega byte per second کی speed سے data transfer کیا کرتی تھی اور اس یہ hundred meter تک data transfer کرنے میں capable تھی بینہ کسی data loss کے third ہماری category 3 جو 16 mega hertz پر کام کرتی تھی اور 16 mega byte per second data transfer کر دیا hundred meter تک data transfer کرنے میں capable ہے آگے جتنی cable ہیں سبھی hundred meter تک data transfer کر سکتی ہیں بینہ کسی data loss کے تو آپ جو ہے اگر یہ distance covered پوچھا جائے تو سب کا same ہی ہے تو اس میں کچھ یاد نہیں کرنا 100 meter ہی اب دیکھیں ہم cat 4 یعنی category 4 20 mega hertz کی frequency پر کام کرتی ہے 20 mega byte per second کی data speed سے transfer ہو جاتا ہے اور cat 5 cat 5 بہت زیادہ چلی تھی اس میں 100 mega hertz کی speed آئی تھی اور 100 mega byte per second کی speed یعنی اچھے خاصی speed کا ایک طرح سے revelation آیا تھا یہاں پر 100 کی speed ملنے شروع ہو گئی تھی اور پھر آئی ہماری cat 5 e cat 5 e e مطلب enhance category 5 کی cable enhanced اس میں enhancement کیا ہوا ہے جو frequency ہے وہ 100 mega hertz کی ہے لیکن speed جو ہے وہ 1 gigabyte per second کی speed آگئی یعنی 1 gb 1 gb data 1 second میں transfer کرنے کی capacity پھر آتی ہماری cat 6 250 mega hertz پہ کام کرتی ہے 10 gb ps 10 mbps کی speed سے data transfer کرتی ہے cat 6 e is frequency 500 ہے باقی data transfer speed 10 mbps ہے cat 7 جو latest cable ہے 600 mega hertz پہ کام کرتی ہے اور اس کی data transfer speed بھی 10 gigabyte per second کی speed ہے تو یہ آپ کا سارا twisted pair cable کا اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے optical fiber cable کی طرف دوستو تیسری طرح کی ہماری جو cable ہے وہ ہے ہماری fiber optic cable یا optical fiber cable بھی کہتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے یا salt form جو ہمارا بنتا ہے OFC optical fiber cable یا fiber optic cable کیسے بھی آپ کہہ لیں یہ cable long distances کے لئے use میں آتی ہے اب آپ نے دو اور cable پڑی تھی ہماری coaxial cable جس میں ہم نے بتایا تھا 500 meters پر ہمیں repeater لگانے پڑتے ہیں اور second جو ہے وہ twisted pair cable جس میں 100 meters کی range ہے اس کے بعد آپ repeater لگانا پڑتا ہے long distance کے لئے ہمارا optical fiber cable optical fiber cable اس میں optics use کی جاتے ہیں یعنی ایسا material جو کی reflective ہو اس cable کے اندر جو light waves ہیں light waves کی help سے data کو transfer کیا جاتا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ light جو ہے وہ straight line میں travel کرتی ہے تو light جب straight line میں travel کرتی ہے تو اس cable کی help سے اس light کو کتنی بھی دور تک لے جایا جا سکتا ہے بس جہاں پر cable مڑتی ہے اور light straight line میں جا رہی light جانا شروع کر دیتی ہے اور اس light کی help سے data کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک transfer کیا جاتا ہے اس میں material use ہوتا ہے وہ mica use ہوتا ہے reflection کے لیے دو طرحے کے اس میں cabling ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ہماری cladding اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر کو اب یہ جو cable ہے ہماری یہ cable normally جہاں پر bulk data transfer کیا جاتا ہے جیسے ہم internet use کر رہے ہیں internet جو back bone ہے وہاں پر آپ کی optical fiber cable use کی جاتی ہے مان لیجئے آپ google سے کچھ بھی search کرتے ہیں تو google تو یہاں ہے نہیں google کے لیے وہاں پر data جائے گا اور وہاں سے data lot کر کے آئے گا اس سب کے لیے کیا کیا ہوا ہے کہ underground جو جتنے sea ہیں ہمارے oceans ہیں ان میں نیچے 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 جو ہے optical fiber cable ڈلی ہوئی ہیں اور انہیں cables کی help سے data transfer ہوتا ہے تو یہ cables ڈلی fiber ہے ایک دم fiber کی بنے ہوئے پتلی 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 ساری cables کا بنچ ہوتا ہے اور پھر ان بنچ سارے بنچ ملا کر ایک موٹی cable بنتی ہے ایک دم پتلی ہوتی ہے تو کافی کم جگہ گھیرتی ہے اور پتلی سی cable کھوم سارا data جو ہے وہ لے جا رہی ہوتی ہے اس میں cables کے دونوں کنارے پر مان دیجئے کہ یہ ہماری cable ہے تو اس cable کے دونوں کناروں پر اس طرف تو جو ہے وہ data sender لگا ہوتا ہے جو light form میں data کو send کرتا ہے اور یہ light جو ہے وہ اس میں travel کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر travel کرتی ہے اور data کو بینہ کسی loss کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا جاتی ہے تو data loss جو ہے وہ اس میں negligible ہے 99.99% data جو ہے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا ہے ہماری جو پہلے والی دونوں cable تھی ان دونوں ہی cables کے اندر data loss بہت زیادہ تھا یہاں پہ data loss ہے وہ minimized ہے اور اس میں اس کے لیے کہ جو یہ data loss نہ ہو کیونکہ ایک ہی cable میں ہم نے دیکھا تھا خوب ساری cables جا رہی ہوتی ہیں تو ان میں آپس data bleeding نہ ہو تو اس کے لیے جسے ہم کہتے ہیں cross طرف نہ جائے تو یہ cross talk ہے وہ نہ ہو تو cross talk نہ ہو اس کے لیے ہم use کرتے ہیں light absorbing glasses light absorbing glasses کا use ہوتا ہے جسے اگر کہیں کسی level پر کسی cable میں problem ہے تو وہ data دوسری cable پر نہ جا کر کے اس light absorbing glass کی help سے absorb کر لیا جاتا ہے تو اس cable میں data loss ہوا لیکن وہ دوسری والی cable کے ساتھ میں cross talk نہیں گیا تو وہاں پر دوسری والی cable کا data loss نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا fiber optic cables اور cables کے بارے میں آج کا video ہمارا اتنا ہی ایک اور video ہوگا جس میں آپ multiple choices question کی ہم practice کریں Thank you